خوف نہ آفتاب نے شدہ کی کیے دے پیترس ٹکٹے نیا فریزر کھریدا اور روزانہ رات دو بجے ایک ہز سال لگاتا تھا تھکانے دیش کی راستانی دلی کے محرولی تھانے کی پولیس نے قریب چھے مائنے پہلے ہوئی حتیہ کے معاملے کو سلجھا دیا ہے پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے جس کا نام آفتاب ہے جنکاری کے مطابق آفتاب اور شدہ نام کی یفتی کی دوستی مومے کے ہال سینٹر میں کام کے دوران ہوئی تھی دوستی دھیرے دھیرے پیار میں تبدیل ہو گئی پریوار کا فیرود کرنے پر دونوں بھا کر دلی آ گئے شدہ کی پریوار والے شوشل میڈیا کے جریعے اس کی جانکاری لیتے رہتے تھے لیکن جب شوشل میڈیا پر اپڈیٹ آنا بند ہو گیا تب لڑکی کی پتا دلی میں پہنچے بیٹی کے نہیں ملنے پر دلی پولیس کو شکایت دی شدہ کے پتا نے عروب لگایا کہ اس کی بیٹی مومے کے کال سینٹر میں کام کرتی تھی یہاں اس کی ملکات آفتاب نام کے ایک شخص سے ہوئے اور دونوں کی دوستی کافی نزدیکی میں تبدیل ہو گئی دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے لیکن پریوار والے اس بات سے خوش نہیں تھے جس کے چلتے انہوں نے اس کا ورود کیا اسی ورود کے چلتے ان کی بیٹی اور آفتاب مومبئی چھوڑ کر دلی آ گئے پر یہاں پر چھترپور علاقے میں رہنے لگے ٹیکنیکل سرفیلاس کی مدد سے دلی پولیس آفتاب کی تلاش میں جھٹ گئی جس کے بعد ایک اپت سوچنا کے آدھار پر آفتاب کو دھر دبوچا پولیس کی پوچھتاس میں عروبی نے بتایا کہ شدہ اس پر لگا تر شادی کا دباب بنا رہی تھی جس کو لے کر ان کے بیچ میں اکثر چھگڑک ہونا شروع ہو اس نے مائی میں بیرہمی سے اس کی ہتیا کر ڈالی اور شبکے ٹکڑے کر الگ الگ جگہ پر جنگل میں فیق دیئے پولیس ستروں کے مطابق آفتاب نے شدہ کی گلہ گھوٹ کر ہتیا کی اور آری سے پیتس ٹکڑے کر کے اپنے گھر میں رکھے اس کے لئے آفتاب ایک نیا فریز کرید کر لائے اٹھارے دن تک وہ رات کو دو بجے شریک کے ٹکڑوں کو ایک ایک کر پلاسٹک بیٹ میں لے کر جاتا تھا اور فیک کر آ جاتا تھا وہی ماملے میں دلی میلہ آئیو کی ادشواتی مالیوار نے ماملے میں ٹوئیٹ کیا ہے